بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور ہیوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام آج کا دن انتہائی اہم ترین دن ہے کیونکہ آج ایک جانب تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم ترین مقدمات کی سمات ہوئی ہے جو کہ پوری قوم نے بھی دیکھی قاضی صاحب نے ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے لیول پلائنگ فیلڈ والے معاملے میں جو آج کام کیا ہے وہ بھی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا آج پاکستان تحریک انصاف کے مقلا کے ساتھ اور بالخصوص لطیف خوصہ اور چیف جسٹس کے درمیان کیا کچھ ہوا میں اہم ترین سمات اور اہم ترین کیسز کا حوال آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ بلے کے نشان کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ اس وقت بھی ایز آف وی سپیک کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پارٹی کے ٹکٹس کا بھی اعلان ہونا ہے اس حوالے سے بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں پارٹی ٹکٹس پر کچھ اختلافات جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی باتچیت چل رہی ہے اسے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں ابھی تک کی جتنی ڈیویلپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جا سکے ناظرین اکرم آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے سامنے یہ عرض رکھی تھی کہ بہت سے لوگوں کے میجورٹی کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ منظور ہونے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر نظام نے سرخ دائرہ لگایا ہوا ہے ان کے کاغذات نامزدگی آپ دیکھیں گے کہ منظور نہیں ہوتے اب آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے کاغذات ٹریبیونلز جو ہیں وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں چاہے وہ آزم سواتی ہوں چاہے وہ دیگر لوگ ہوں احماد اذر کے قومی اسمبلی کے کاغذات ریجیکٹ ہو گئے اب الیکشن ٹریبیونل نے ریٹرنگ افسر کا ناہلی کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علاہی اور ان کے اہلیہ قیسرہ علاہی کو الیکشن لڑنے کے لیے ناہل قرار دے دیا ہے چودری پرویز علاہی اور ان کے اہلیہ نے قومی اسمبلی کا حلقہ این اے ففٹی نائن ہے اور پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی ٹوئنٹی تھری ہے اسے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا ریٹرنگ افسر کا فیصلہ چالنج کیا تھا الیکشن ٹریبیونل کے جج چودری عبدالعزیز نے فریقین کے وقلہ کے دلائم سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جسے سنا دیا گیا تو چودری پرویز علاہی کے جو کاغذات ہیں وہ بھی اس وقت ریجیکٹڈ ہیں عمران خان صاحب کے کاغذات جو ہیں ان کے اوپر بھی فیصلہ محفوظ ہے جو کہ ان پر سنایا جائے گا دس تاریخ آخری دن ہے اس دن غالباً سنایا جائے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ مراد سعید کے حوالے سے جو ان کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے اس پر بھی فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہے تو اب وہ محفوظ فیصلہ کب سنایا جاتا ہے انگ ٹائم پر سنایا جائے گا یہ ساری چیزیں آبویسلی بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے دوسری جانب پی ٹائی نے بلے کے نشان کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ میں دائر درخواست کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدا کی تھی تحریک انصاف کے چیمئن بینیسٹر گوھر نے پارٹی کے سینئر آنما حامد خان کے حمرہ سپریم کورٹ کے ریجسٹرار سے ملاقات کی جس میں انہوں نے بلے کے نشان کی درخواست آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدا کی پی ٹائی رہنماو اور بکلا نے موقف اختیار کیا کہ یہ اہم نویت کا مقدمہ ہے فوری سماعت کی جائے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹائی کی انتخابی نشان اور انٹرپارٹی الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کیا تھا جس کے بعد پی ٹائی سے انتخابی نشان ایک مرتبہ پھر چھن چکا ہے تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے اور یہ آج تو نہیں فکس ہوا لیکن اس حوالے سے ڈیویلپمنٹ آگئی ہے کہ تحریک انصاف کے ملے کے نشان کے لیے دائر درخواست دس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں پی ٹائی لیول پلائنگ فیلڈ سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران پی ٹائی رانوما حامد خان کو دالت نے طلب کیا جس پر مروسٹرم پر آئے چیف جسٹس نے حامد خان سے پوچھا کہ آپ کی درخواست کل مقرر کر دیں اس پر حامد خان نے استدا کی کہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیں چیف جسٹس خاضی فائزیزہ نے کہا کہ آج نو میمبر بینچ بھی ہے اور ایک خصوصی بینچ بھی ہے حامد خان نے کہا کہ ہماری ترجیح آج نہیں تو پھر آپ پرسوں لگا دیں چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ فیصلے کے خلاف آئی یا وان ایٹی فور تھری کی درخواست ہے حامد خان نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف وان ایٹی فائف تھری میں ہم سپریم کورٹ آئے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ بس پھر معاملہ ججز کمیٹی کے پاس نہیں جانا تو پرسوں کیس مقرر ہو گیا بعد ذہن عدالت نے بلے کے نشان کے کیس کو دس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے اب ایک جانب تو یہ ڈیویلپمنٹ ہے ظاہری بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بلے کے نشان کے حوالے سے قاضی صاحب کی عدالت کیا کرتی ہے دوسری جانب میں نے آپ کو بتایا تھا ٹکٹ کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں پاکستان طریق انصاف میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر کچھ اختلافات کی خبریں ہیں ٹکٹوں کی تقسیم میں اختلافات کے حوالے سے انصاف لائرز فارم کے مرکزی صدر قاضی انور کی مبینہ ایک آڈیو سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے میری فہرس پر منوان عمل کرنے کا کہا تھا لیکن آرزی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر تین دنوں سے میرا فون نہیں اٹھا رہے قاضی انور آڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے وقلہ کو کوئی ٹکٹ دینے کو تیار نہیں کل ٹکٹوں کا اعلان ہوگا ہمارے ساتھ اگر انصاف نہ ہوا تو آئیدہ کا لائے عمل تیہ کریں گے اس سب کے اندر قاضی انور نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے مجھے خود کہا تھا کہ ٹکٹ وقلہ کو دیے جائیں گے لیکن پارٹی ٹکٹ سامنے کا راکی نے اس عملی کو دینا چاہ رہی ہے قاضی انور نے کہا کہ نو بھئی واقعات کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں آئی ایل ایف یعنی کے انصاف لائرز فارم کی ہیں ٹکٹ آئی ایل ایف میمبرز کو ہی ملنے چاہیے ان کے حق کے لیے آواز اٹھاؤں گا اگر مطالبات نہ مانے گئے تو پھر مجھے صدر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ انہوں نے جیو سے گفتگو بھی کی ہے بھئی دوسری جانب ایک مطالبہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بسیکلی آئی ایس ایف اور یوت ونگ ارکان جو ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹیریٹ کے باہر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی احتجاج نہیں بس ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کے وعدے کے مطابق ٹکٹوں میں پچیس فیصد کوٹا نوجوانوں کو دیا جائے ٹکٹ نہ بھی ملا تو تحریک انصاف کے ساتھ نظریاتی طور پر کھڑے رہیں گے پی ٹی آئی ایس ایف اور یوت ونگ ارکان کا پارٹی کے مرکزی سیکرٹیریٹ کے باہر ایک طرح کا آپ کہلیں کہ ڈیمنسٹریشن کہلیں یا پھر وہ وہاں پر کھڑے تھے اور انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر یہ ساری باتیں جو ہے انصاف یوت ونگ انصاف سٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں آئی ایس ایف نے اور انصاف یوت ونگ نے تو لیٹس سی یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے لیکن اس سب کے اوپر بریسٹر علی زفر جو ہیں انہوں نے آج گفتگو کی ہے ویسے آج شام تک ایکسپیکٹڈ تھا لسٹ آئے تحریک انصاف کرانوہ علی زفر نے کہا ہے کہ پارٹی میں یہ فیصلہ اور منظوری ہو چکی ہے کہ کون کہا سے الیکشن لڑے گا اسلام آدمی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر علی زفر نے کہا کہ تحریک انصاف اگلے چوبیس گھنٹوں میں ٹکٹوں کے لیے نامزد ناموں کا اعلان کرے گی ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے منظوری دی جا چکی ہے ٹکٹوں کی اٹھانوے یا ننانوے فیصد افراد کی کنفرمیشن ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اور منظوری ہو چکی ہے کہ کون کہا سے انتخابات لڑ رہا ہے بحث ایک یا دو فیصد نشستوں پر کچھ معاملات ہیں جو تیہ ہونے ہیں آج یا کل ٹکٹوں کی تقسیم اور نامزد امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا پی ٹی ایر آنواؤں کا کہنا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے اور عدالتی حکم نامے کے ساتھ ہی اعلان ہو جائے گا وکلا اور ورکرز کا کوئی تناسب نہیں لیکن وکلا کی کافی تعداد کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں وکلا کی بڑی تعداد ہے جن کو ٹکٹ دی جا رہی ہیں اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے اب ذرا آ جاتے ہیں سپریم کوٹ آف پاکستان کے معاملات کے اوپر کہ میرے قاضی نے آج لیول پلائنگ فیلڈ کے معاملے کے اوپر کیا کیا ہے ایک جانب تو قاضی صاحب نے ظلفکار علی بھٹو والے کیس کے اندر انٹرویو چلانے کی اجازت دی کہ ثبوت کے طور پر لیکن پی ٹی آئی کے وہ ساری ویڈیوز جو ہے جب جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم ثبوت دکھاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا کس طرح سے لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی گئی تو قاضی صاحب کہتے کہ نہیں یہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں بھئی سیاسی بات ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم کی بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ ویڈیو دیکھیں آپ کہہ دیتے ہیں سیاسی بات اب جی یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف جسٹس نے لیول پلائنگ فیلڈ کیس میں ریمارکس دیے کہ پاکستان طریقہ انصاف کیا چاہتی ہے کہ ان کے سو فیصد کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کے متعلق توہیل عدالت کی درخواست پر سباہ چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی جسٹس محمد علی بزر اور جسٹس مسارت حلالی بینچ کا حصہ ہیں درانی سباہ چیف جسٹس نے پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف خوصہ سے استفسار کیا کہ آپ نے درخواست کے جواب میں آئی ریپورٹ پڑھی ہے کوئی تقریر نہیں صرف بتائیں کہ اس رپورٹ میں کیا غلط ہے یعنی شروع میں ہی آپ کہہ رہے ہیں کون تقریر نہیں ہے بتائیں اس رپورٹ میں کیا غلط ہے جسٹس میاں محمد علی بزر نے کہا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے گیارہ سو پچانوے لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہمارے صاحب نے چیف سیکٹری اور الیکشن کمیشن کی رپورٹس ہیں رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے چھتر فیصد لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے الیکشن کمیشن کھڑے ہو کر رپورٹ کو مسترد نہیں کر سکتے اگر الیکشن کمیشن نے غلط بیانی کی ہے تو آپ تحریری طور پر جواب جمع کروائیں لطیب خوصہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے فرنٹ لائن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہوئے جس پر جسٹس محمد علی بزر نے کہا کہ آپ اپنے جواب میں خود کہہ رہے ہیں کہ ٹریبیونلز نے آپ کو ریلیف دیا چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا پی ٹی آئی کو الیکشن چاہیے جس پر لطیب خوصہ نے جواب دیا کہ سو فیصد الیکشن چاہیے چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے یہ آپ کے بنائے ہوئے ادارے ہی ہیں پارلیمان نے ہی بنائے ہیں یہ ادارے ان اداروں کی قدر کریں اگر ان کی جانب سے بیان کیے گئے حقائق غلط ہیں تو آپ ان کی تردید کریں جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ آپ کے الزامات پر تردیدی جواب آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ درست نہیں جس پر لطیب خوصہ نے کہا کہ دفعہ ایک سو چوالیس لگا کر ہمارے خلاف کا روائی ہو رہی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم حکومت نہیں سپریم کورٹ ہیں ہم کسی کی کمپین نہیں چلا رہے دفعہ ایک سو چوالیس اور ایم پی او سب کے لیے ہوگا صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہمارے صاحب نے دفعہ ایک سو چوالیس نہ ہی ایم پی او کو چیلنج کیا گیا ہے مطلب کہہ رہے ہیں ایم پی او سب کے لیے مجھے ایک بندہ بتا دیں جسے ایم پی او کے تحت کسی اور پارٹی کے بندے کو آریسٹ کیا گیا ہو اب یہ بات قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئی جی یہ عدالت ہے ہم حکومت نہیں ہے عدالت ہے تو پھر کیا ہم حکومت کے معاملات کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے پھر عدالت کے فائدہ تو ایسے کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ باقی کوئی سیاسی جماعت عوام میں جانا ہی نہیں چاہتی جس پر چیف جسٹس نے لطیف کوسا سے مقالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو پاکستان کے کسی ادارے پر اعتبار نہیں تو ہم کیا کریں یہ کوئی سیاسی فورم نہیں عدالت کے سامنے دکھڑے نہ سنائیں بہت سے سیاسی فورم ہیں انہیں استعمال کریں سب سے زیادہ درخواستیں پی ٹی آئی کی آ رہی ہیں اور سنی بھی جا رہی ہے الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروایا میرے قاضی نے یہ جو بات کہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مقدمات بھگتے یا انتخابات کروایا اس جانب بڑا واضح اشارہ ہے کہ میرے قاضی خوش نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن ہونے دیں اس کے بعد آگ کی شکایتیں سنیں گے جیسے مرضی ہو جائیں الیکشن ایک دفعہ ہو جائیں اس کے بعد کیس رام سے سنتے رہیں گے کاغذی کاروائیاں پوری کرتے رہیں گے کاغذوں کا پیٹ چو ہے وہ ہم بھرتے رہیں گے اب چیف جسٹس صاحب نے جو سوالات پوچھے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے چیف جسٹس نے لطیف خوشہ سے پوچھا کہ آپ کس جماعت کی امیدوار ہے لطیف خوشہ نے بتایا کہ میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی ہے لطیف خوشہ نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی چھوڑے کافی دیر ہو گئی اور بیسے یہ باتیں بیسے قاضی صاحب کیوں پوچھ رہے تھے یہ نہیں سمجھ جسٹس قاضی پائی زیسہ نے لطیف خوشہ کے بار بار بولنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں سوال ہی نہیں کرنے دے رہے ہمیں پوچھنے سے روک دیتے ہیں اس طرح کریں عدالتی حکم بھی آپ خود لکھوالے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی جانب سے لیول پلینگ فیل نہ ملنے سے متعلق کیس پندر آج جنوری تک ملتوی کر دیا یعنی ایک ہفتہ آگے عدالت میں پی ٹی آئی کو بلے کا نشان دینے سے متعلق کیس کی سماد دس جنوری تک ملتوی کر دی اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہو رہی ہے اس میں میرے قاضی نے جو باتیں کہی ہیں وہ بڑی خیرہ ہیں اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مجورٹی یہاں پر کی گئی ہے لیکن ناظرین اکرام جو امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انتہائی قابل صد احترام ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چیف صاحب نے کیس سنا ہے اس پر بلکہ وہ نئی میدر پنجوتا ہے انہوں نے یہ بات کہی کہ ابھی سپریم کورٹ میں لیول پلائنگ فیلڈ کیس کی سماد میں موجود تھا جس طرح چیف صاحب نے کیس سنا مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اس طرح سے بھی کیس سنے جاتے ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے اور انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے انہوں نے قاضی صاحب کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ قاضی صاحب کے آپ پرانے کیسز کو دیکھ لیں جو قاضی صاحب نے اس سے پہلے سماعتیں کی ہیں آپ ان سماعتوں کا احوال جو ہے وہ بھی اگر دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا جو اس سے پہلے ظلفکار علی بھٹو اور ثبوتوں پر نہیں آتے تھے ہر بات پر کہہ دیتے تھے کہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں ایون لطیف خوصہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی قاضی صاحب کی کافی بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہی زبان استعمال کرنی ہے تو آپ ابھی باہر چلے جائیں اور میں یہ کیس ہی نہیں سنتا اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ پاکستان کی آنریبل سپریم کورٹ کے اندر ہو رہی ہیں تو آپ یہی سے اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کی معاملات ہیں اس وقت ملک کے اندر کس طرح کا نظام ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے اس وقت آپریٹ ہو رہی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ظاہری بات ہے کہ یہ قابل غور بھی ہیں یہ قابل فکر بھی ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے یوں لگ رہا ہے کہ آل دو پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ جا تو رہی ہے وہ جیسے عبران ریاض بھائی نے بات کہی نا کہ یہ میرے لیے ٹراب تھا سپریم کورٹ والا کہ کاجی صاحب نے زبانی کہہ دیا کہ کوئی بھی آ جائے مجھے وہ خود بلائیں تو میں جاؤں کیونکہ اگر میں جاتا تو انہوں نے پتا ہے کہ کہنا تھا کاجی صاحب نے انہیں پہلے سے ہی پتا ہے کاجی صاحب نے آمی کیا نام ہے آپ کا انہوں نے کہنا تھا میں عمران ریاض کیا کرنے آئے ہو ادھر کس میں بلائے ہو جی میں اپنے رودات سنائے ہو جاؤ اور کاجی صاحب نے یہ کہہ کے ٹال دینا تھا اور معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جانا تھا تو یہی بیسیکلی کاجی صاحب اس وقت کر رہے ہیں اور کاجی صاحب کی بانڈی لینگویج کاجی صاحب کے سوالات کاجی صاحب کا عدالتی کروائی کو آگے لے کر چلنے کا طریقہ اس میں آپ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی کے لیے کیسز ہیں اور جو دوسرے کیسز ہیں ان میں انفارچنیٹ یہ چیز ہے کہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ وان ایٹی ڈگری کا ڈیفرنس ہے مکمل طور پر یہ اکثر بدل جاتی ہے پوری کی پورے حالات وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ ایک بڑی وائرل میم بھی ہے ایک دم حالات بدل گئے سب کچھ بدل دیا اور سب سارے کا سارا الٹ پلٹ ہو گیا تو وہ اچانک ہر چیز بدل جاتی ہے وقلا جو ہیں ان کی اوپر باتیں کر دی جاتی ہے وقلا کی اوپر جملے کس دیے جاتے ہیں یہ سب کچھ پاکستان طریقہ انصاف بھی دیکھ رہی ہے لیکن پوری پاکستانی قوم بھی دیکھ رہی ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے یہ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور یہ ویڈیوز جو ہیں یہ تاریخ میں بہت سنبھال کے رکھی جائیں گی اور تاریخ بہت بے رحم ہوتی ہے کسی کو معاف نہیں کرتی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ